اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ اَرْسَلَهُ بِالْحَقِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مَنِيرًا وَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذِرِّيَّاتِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ عَبْدِ الْعَالَمِينَ کچھ کفر نے فتنے بھیلائے کچھ ظلم نے شولے بھڑکائے سینوں میں عداوت جاب اٹھی انسان سے انسان ٹکرائے پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے جب ظلم و ستم حد سے غزرا تشریف محمد لے آئے رحمت کی گھٹائیں برسائی دنیا کی امیدیں بر آئی اکرام و عطا کی بارش کی اخلاق کے موتی برسائے تہزیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی ذروہ کے مقدر چھمکائے کعبے کی زمین اور عرش کہاں پل بھر میں کہاں دم بھر میں کہاں پتھر کو عطا کی گولائی اور چاند کے ٹکڑے فرمائے عورت کو حیاء کی چادر دی غیرت کا غازہ بھی بخشا عورت کو حیاء کی چادر دی غیرت کا غازہ بھی بخشا شیشوں میں نذاکت پیدا کی کردار کے جو ہر چمکائے توحید کا دھارا رک نہ سکا اسلام کا پرچم جھک نہ سکا توحید کا دھارا رک نہ سکا اسلام کا پرچم جھک نہ سکا کفار بہت کچھ جھنجلائے شیطانِ ہزاروں بل کھائے اے نامِ محمد صلی علی ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے ہوتوں پہ تبسم بھی آیا آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد و بارک و سلیم آپ تمام حضرات بھی ایک مرتبہ بلند آباس سے میرے اور آپ کے آقا کی خدمتِ عالیہ میں نظرانِ عقیدت پیش فرمالیں ایک مرتبہ تمام حضرات دروش شریف پاہلیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد و بارک و سلیم میرے اعتبار سے بڑے بڑے علمائی کرام یہاں تشریف فرما ہیں میری کچھ بچیاں مجمع کے بیچ میں بیٹھی ہوئی ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں اپنی بچیوں سے بہنوں سے کہ وہ اٹھ کر کے وہاں چلی جائیں جہاں ان کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا ہے یہ برابر میں جو کمرہ ہے میرے اعتبار سے ایسا لگتا ہے کہ اس کمرے میں ماں بہنوں کے لیے انتظام کیا گیا ہے اس لیے جو بچیاں جو بہنیں مجمع کے بیچ میں یہاں تشریف فرما ہیں وہ ادھر کمرے میں تشریف لے جائیں کیونکہ میرے کچھ بھائی باہر تشریف فرما ہیں اسٹیج پر ایک بڑی معزز اور مکرم ہستی ہم سب کے بڑے کرم فرما جن کو کہیے ترجمان دہلی یا فخر دہلی حضرت اقدس حضرت مولانا دعود امینی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ ہم سب کے بیچ میں ہمارے سٹیج کی رونک بنے ہوئے ہیں دعا کریں اللہ حضرت کا سایہ دیر تک ہمارے سروں پر قائم وردائم فرمائے میری خوش نصیبی ہے کہ آپ کے اس محبوب دارے میں حضرت اقدس حضرت مولانا آقب صاحب ندوی داما ذلہ ملالیہ کی محبت آپ کے روبرو کر رہی ہے دعا کریں اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے رفیق محترم حضرت مولانا فیروز صاحب قاسمی اور جو اس دعوت کے خاص ایک ذریعہ بنے ہیں میرے بھائی حضرت قاری رضوان صاحب داما ذلہم ابھی مجھ سے پہلے ایک بڑے اچھے اور شاندار حضرت مانا عبرار صاحب دامت برکاتہ ملالیہ اپنی گرہ قدر نصیحتوں سے ہم سبی سامعین کو منزوز کر رہے تھے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے بندہ اینہ چیز کو مختصر وقت ملن انشاءاللہ العظیم وقت متعینہ پر اپنی بات کو مکمل کروں گا اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے دیں اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دیں اے اللہ کے نیک بندے یہ جلسہ اب سے کچھ گھنٹوں پہلے میرے اعتبار سے جب سے والوں کے نظام میں بھی یہ مکمل ہو جانا چاہیے تھا لیکن اس وقت میں بڑے بڑے اکابیرین امت یہاں تشریف برما ہیں یہ موقع بار بار نہیں آیا کرتے یہ موقع یہ معصوم بچوں کے جو اپنے سوراں پر دستار سجائے ہوئے ہیں یہ موقع بار بار نصیب نہیں ہوتے ہو سکتا ہے ہو سکتا نہیں بلکہ پر امید ہو جائیے یہ قرآن کی محفل ہے یہ اللہ کے کلام کی محفل ہے انشاءاللہ اللہ بھی ہم اللہ سے دعا بھی کریں گے اللہ ان معصوم بچوں کی برکت سے اس مجلس کو ہماری مغفرت کا دریہ بنا دیجئے اللہ ہماری جنت کا دریہ بنا دیجئے بڑے خوش نصیب ہیں وہ تمام کے تمام ماں اور باپ جن کی اولادیں آج اپنے سروں پر یہ دستار قبیلت سجائے ہوئے ہیں خوش نصیب ہیں ان کے استاغ خوش نصیب ہیں ان کے خاندان والے یہ میں کیوں کہنے لگا درہ سنے مانا نا حاقب نبی درہ سنے ان معصوم بچوں کے ماں باپ آپ نہیں جانتے آپ نے کتنی بڑی نعمت کو اپنے گھر میں جگا دی ہے اے اللہ کے رنبے جانتا ہے جب یہ معصوم بچہ رات کے اندھروں میں قرآن پڑتا ہے ابھی بالی وہ نہیں ہوا ہے ابھی یہ نیکیوں کا اور بناہوں کے لکھنے کا مقلب نہیں ہوا ہے ابھی اس کا دفتر تیار نہیں ہوا ہے لیکن یہ معصوم پالی بولی بڑی نیکیاں کرتا ہے ابھی ہاتھ اٹھا کر کے آسو بہاتا ہے ابھی یہ پالی بولی قرآن کے الفاظ کفلی زبانوں سے رکھتا ہے اور مہمون خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر گئے ہیں کہ جب بندہ اس زمین پر اللہ کے اسے اتارے ہوئے قرآن کو پڑتا ہے اللہ ہر لرز پر اس کو دس نیکی عطا کرتا ہے دس نیکیاں اللہ اس کو عطا کرتا ہے اے اللہ کے بندے برا مجھے بتا یہ طالبین ابھی نہ اس کے گناہ لکھے جا رہے ہیں نہ نیکیاں لکھی جا رہی ہیں لیکن یہ سوا پرا کر رہا ہے یہ مدرسے کے اندر سوا کو آتا ہے ہم کی دل کی ہوئی پھند میں رضائم سے باہر میں نکلتے یہ معصوم طالبین پھلے پانی میں موسک کرتے مدرسے کی چہر دیواری میں بیٹھتا ہے کوئی مضبوط انتظامات میں ہوتے کوئی مضبوط محبر انتظام دیکھیں نہیں جاتے لیکن یہ معصوم طالبین مدرسے کو آتا ہے کب کب آتا ہوا کان کا کھولتا ہے اللہ اس کو ہر لفظ پر ہم تسلی کی عطا کرتا ہے پھر یہ معصوم طالبین نماز کرتا ہے اللہ نماز کے بعد یہ ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے روح کے سامنے گل گلاتا ہے لیکن یہ نیکیاں اس کے نام عمل میں نہیں لکھی جا رہی ہیں پھر کہاں جا رہی ہیں درس سنا اس تمہین طالبین اسے وہ بتلائے گا فرماتے کو میرے اور آپ کے آقا اس کی یہ تمام میں کیاں اس کے ماباب کے نام عامل میں جا رہی ہیں اس کے ماباب کے نام عامل میں اوہ اللہ کے نیک بندوں اوہ خوش نصیب انسانوں اے اللہ سے محبت کرنے والوں برو سنو یہ تمام کے تمام انسان خوش نصیب دے جن کے معصوم بچے مدرسوں کی زینے بنے ہوئے ہیں ہاں کو مائے اپنے دلوں پر پھر رہا کر کے ان کا پہا رہی ہیں یقین میں ان کی حمد کی دار دیتا ہو اللہ کی قصہ ان سے ہم نے دیکھا ہے کہ اگر معصوم سچا گھر سے نکل کر کے باہر ہو جائے تو مائے ہاں ان کے کلیج موک آجاتے ہیں اور وہ تاپنی ہے میرے پیٹے کے کن کھلے ہوئے ہیں اور ہلا سر بھی اپیس چل رہی ہے لیکن میں ان ماؤں کو دار دیتا ہو کہ جو مہینوں مہینوں اپنے بچوں کو مدرسوں میں بوجھ کرتے بڑی قربانی کا مظاہرہ کرتی اللہ کی قسم وہ دور میں نے دیکھا ہے وہ دور میرے سر سے گزرا ہے جتنے علماء یہاں سٹیج پر تشریف تکتے وہ دور اسے گزرا ہے کہ جب ہمارے ماؤں ہمیں مدرسوں کی زینت بنا کر آجایا کرتے تھے ہم حسر کی نماز کے بعد کبھی مدرسنگ گیک پر جاتے آنسو بہاتے کبھی کمرہ کی پرم جاتے اور مدرسنگ کی ویلیو پر لٹک کرتے اپنے گھروں کو یاد کرتے آنسو بہاتے کبھی مدرسنگ چھتوں پر جا کر آنے جانے والی گاریوں کو دیکھتے اور ہر گاری سے یہ سمجھتے کہ شاید اس میں میرے باپ آیا ہوگا شاید اس میں میری ماں مجھے کچھ گاری کیلئے لے کر کے ہی ہوگی یہ طالب علمی کا زمانہ ہوتا ہے اے اللہ کے نیک بندے میں قربان جاؤ علماء پر جنہوں نے اس قربانی کو برداشت کر کے ادھر بچہ ترپ رہا ہو ادھر ماں ترپ رہی ہو تب جا کر اللہ ہمیں یہ حق قرآن آتا کرتا نعرہ تکبیر ہاں بھاگر بھائی زوردہ نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حضرت مطی محمد حالی صاحب حضرت مولانا محمد حالی صاحب نعرہ تکبیر بہت اچھی ماشاء تب جا کر کہ مجھے اور آپ کو اللہ یہ حفظ قرآن عطا کرتا ہے یہ کوئی حسی کھیل نہیں ہے حفظ قرآن یہ کوئی سب زبان سے کہنے کا آسان لفظ نہیں ہے آ برا اس میدان کے اندر اور ذرا دو ان طلبہ کے جیسی قربانی اور خانی ان کے طلبہ کی نہیں بلکہ ان کے استاذوں کی قربانی کو یاد کرو ان کے ذمہ داروں کی قربانی کو یاد کرو اے اللہ کے بندے میں تجھے ذمہ دار کی قربانی در یاد ہاں جب یہ دن نکلتا ہے تو ذمہ دار کے دل میں ایک قرحان بودہ ہوتی ہے کہ آج میرے یہاں پر چھے استاذ کام کرتے ہیں اور ہر استاذ کو میں یومی یا دیم سو یا چار سو رفیہ دیتا ہوں ہاں آج یہ دن نکلا ہے اور میرے سر پر دو ہزار کا قرضہ ہو گیا ہے جب یہ مہینہ پورا ہو گا تقریبا مجھے پچاس ہزار کی تنخوا استاذ کے لئے مکانی ہے اے اللہ کے بندے کہاں سے ایسے جنہ دار کو نیند آ جائے کہ جھولینے کی نہیں بھلکہ تنخوا دینے کی فکر میں آنکھیں کھولتا ہے اے اللہ کے نیک بندے درا مجھے بتا تو سہی آج میں آرہ دو بچوں کو پالنا بڑا مشکل سمجھ رہے ہیں ان کو روزی روٹی کا انتظام کرنا رہے ہیں کبھی دعائیں کرا پھائیں کبھی تعویز لکھو رہتے ہیں کبھی اپنی نوکریوں میں اضافے کرا پھائیں کبھی سلری میں بہت رہی بچوں کا بورا خرچ نہیں اٹھا رہے ہیں کبھی مدرسوں کی دینت میں آنا کبھی مدرسے کی چاہ بیماری میں آنا تجھے دو یا تین نہیں بلکہ دیس دیس پیس پچاس پچاس طلب بہار کے معصوم نظر آئیں گے اللہ کی قسم تجھے ان معصوم میں یقین بھی نظر آئیں گے کے معصوم بچے ہوتے ہیں ان کا خیال کرنے والا کوئی اور نہیں یہ مدرسوں کا محبن ہوا کرتا ہے یہ مدرسے کا دمہ دار ہوا کرتا ہے کبھی جا کر کے معلوم کرنا ارے اسکول کدھر ایک کنی کھٹ کٹانا اور جا کر کے کہنا مجھے یقین بچے کا داخلہ کرانا ہے وہ آپ سے بات تک کرنے کے تیار نہیں ہو گا کسی اچھے کنی اسکول کے اندر جانا اور جا کر کہنا مجھے ایک ایسے بچے کا داخلہ کرانا ہے جس کا بہت بیمار چار پائی پر بہت ہوا ہے جس کی ماں پر تمہیں کو دھو کر گئے ان بچوں کا پیگ پانا کرتی ہے اے اسکول والو اے کالیجو والو اے انشتیوٹ والو آؤ ہمارے غریب پلوہ کا داخلہ لو شاید تمہارے لئے دروہ سے بند ہو جائیں شاید وہ تم سے بات نہ کریں لیکن رب قابا کی قسم کبھی بھی رات کے اندھیرے میں دن کی تنہائی میں کبھی کیا سمجھتا ہے تو مدرسے کے ندام کو کیا سمجھتا ہے تو ذمہ دار کی محنت کو اس لئے او اللہ کے نیک بندے آج میرے اور آپ کے لئے بڑی خوشی کا دن ہے اللہ نے ایک نہیں اللہ نے دو نہیں اللہ نے کئی حابی قرآن دی ہیں اللہ نے کئی معصوم بچیاں مرتبہ کیا ہے معلوم کر اپنے علماء سے میں دنیا کی گھتگو کر رہا تھا ان طلبہ کی تجھے آخرت کے میدانوں میں بھی ضرورت پڑے گی جنت کے اندر بھی ان کی ضرورت پڑے گی کم سے نفرت کرتا ہے جن کو حقارت تن مدروں سے دیکھتا ہے جب گناہوں کی دیوانہ ہے یہی حقید قرآن جو دس آدمیوں کو جنت لے کر جائے گا اور دعوت کی روایت تو یہاں تک کہتی ہے یہ حقید قرآن دس خاندانوں کو جنت میں لے کر جائے گا دس خاندانوں کو جنت میں لے کر جائے گا اور اللہ سے دعا کر اللہ ان کو علم بنا دے اللہ ان کو مفتی بنا دے یہ دعا کیوں کروانے لگا اس میں میرا لالت چھپا ہوا ہے یہ دعا بات کو سمجھنے کی کوشش کر حافر ہی رہ گیا دس آدمیوں کو یا دس خاندانوں کو لے کر جائے گا لیکن اگر میرے مولا تو نے ان کو عالم بنا دیا میں نے اور آدم نے محنت کو بڑھایا اور ان کو عالم بنایا میرے اور ان کے ماں باپ نے ہاں اگر اپنی قربانی کو بڑھا دیا اور ان کو عالم بنا دیا ہاں دنیا کے لالج میں نہ پہرے دنیا کی نوکریوں میں نہ پہرے دنیا کی مانداری میں نہ اور اور ان کو قرمانیاں دے کر ان کو علم بنا دیا گرہ سنتا چلا جا کل قیامت کا میدان ہوگا اور میرا اللہ جب جنت لوں کو جنت کے فیصلے کرے گا تو اس وقت میں میرا اللہ ان علماء کو جنت کے دروازے پر رکھ لے گا اے علماء کی جماعت کدھر چلے ہو اے اللہ کے بندوں کدھر چلے ہو علماء کہیں گے اللہ جنت میں چلے ہیں جنت کا اعلان ہوا ہے اے اللہ کے بندوں درہ جنت کے دروازے پر رکھ لے جاؤ اور درہ پیچھے مل کر کے دیکھو ہاں یہ علماء پیچھے مل کر کے دیکھیں گے ہاں پر انسانوں کا ایک جنہ خبیل ہوگا اللہ یہ کار لوگ ہیں کار کے تکچانہ یہ لوگ ہیں تم سے محبت کرنے والے تمہیں حریر دینے والے تمہیں پاپے دینے والے تمہارے مدازوں میں اگر تھند پر جائے تو گرمی کا انتظام کرنے والے تو گرمی کوئے تو گرمی کا انتظام کرنے والے تمہاری دعویٰ پر کرنے والے تمہیں قبض پر دینے والے تمہارے قOps کے انتظام کرنے والے بیتھرہیں کا مدازوں میں ہاں Yeah ارشاد فرمائے گا تمہارا پیچھے مڑ کر کے دیکھو تم عالم خالی نہیں بنے ہو دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارا ہر قدم پر ساتھ دیتے تھے ہر قدم پر خیال کرتے تھے ہاں اپنی کمائی سے کچھ حصہ تمہارا بھی نکالا کرتے تھے لیکن آج اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس ہیں آج اپنی غلطیاں کی وجہ سے مایوس ہیں اللہ کرنا کیا ہے میرا اللہ ارشاد فرمائے گا اے علماء تم اشارے کرو ہم تمہارے اشارے پر ان کو بھی جنت عطا کرو نعرے تکبیر نعرے تکبیر علماء کرام علماء کرام ہم تمہارے اشارے پر ان میں میں بھی کھڑا ہو سکتا ہوں ان میں آہاں بھی ہو سکتے ہیں لیکن جب علماء کی نظر پڑے گی تو انشاءاللہ میں اور آپ جنتی ان کی برکت سے بھی ہو سکتے ہیں اس لیے ارادے کرو کہ انشاءاللہ اپنی نسلوں میں علماء پیدا کریں گے اپنی اولادوں میں حابس پیدا کریں گے آہ دعا کرو اگر نہ پیدا کر سکے تو غریب طلبہ کا خیال کریں گے تمزور طلبہ کا خیال کریں گے یتین طلبہ کے سرہ پر ہاتھ رکھیں گے ان علماء سے محبت کریں گے ہاں برمایات ہم میرے اور آپ کے آقا نے تم کچھ مجھ کرنا صرف محبت کرنا تانیابی تمہیں قدم چومے گی ہاں ہاں مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ ان کو محبت کی نظروں سے دیکھے تاکہ اللہ ہمیں محبوب کی بات کے مطابق جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا اللہ ہمیں ان علماء کی محبت اور قدردانی کرنے کی توفیق انعیت فرمائے کریں گے نا بھئی انشاءاللہ ان کے قدردانی کریں گے ان کا خیال کریں گے ان کا ہر طرح سے تمام کا تمام خرچہ اٹھائیں گے انشاءاللہ اٹھائیں گے نا بھئی مانا عاقب ندوی ابھی اشارہ کر رہے تھے ان کے مدرسے کو الحمدللہ اس وقت میں تقریباً چھے استار چلا رہے ہیں خود یہ بھی ذنہ دار معصوم طلبہ ہیں کچھ محلے کے بچے بھی ہیں جو ان کے لئے ہلکی پلکی فیز کا انتظام کرتے ہیں لیکن ان سے تنخواہ کے انتظام نہیں ہوتے ان سے بلیڈنگوں کے انتظام نہیں ہوتے آؤ ان طلبہ کے لئے کچھ سوچ سمجھ کر کے آگے قدم بڑھائیں بڑھائیں گے نا بھائیں گے انشاءاللہ کون اس مجمع میں بیٹا ہوا جو سب سے پہلے کھڑا ہو کر کے یہ کہے گا کہ عاقب ندوی کے اس مدرسے میں انشاءاللہ میں اپنی طرف سے ان معصوم بچوں کے لئے دس ہزار یا پانچ ہزار یا اکیس ہزار ان معصوم طلبہ کے لئے اپنی طرف سے پیش کروں گا یا ہزار دو ہزار جیسی بھی اللہ نے گنجائش دی ہے کون ہے جو سب سے پہلے کھڑا ہو کر کے آ رہا ہے ان معصوم طلبہ کے لئے ان استادوں کے لئے ان مدرسوں کے ذمہ دار کے لئے کون آ رہا ہے ما شاءاللہ یہ ہمارے بھائی کیا نام ہمارے بھائی محمد نوید ما شاءاللہ ایک ہزار روپے اللہ میرے بھائی کو حاجی نوید بھی بنا دے کہو آمین اللہ ان کی اولادوں میں عالم پیدا کر دے اور آو بھائی ما شاءاللہ جلدی سے کھڑے ہو کر کے آاؤ کیا نام میرے بھائی کا ارشاد بھائی ما شاءاللہ اللہ قبول پرمائے عمر میں برکت عطا کرمائے کیا نام میرے بھائی کا محمد شویب ما شاءاللہ اللہ تمہارے تعاون کو بھی قبول پرمائے کون ہے جو پانچ ہزار یا گیارہ ہزار والا کھڑا ہو کر کے آ رہا ہے یہ میرے بھائی کیا نام محمد اسلم ما شاءاللہ ایک ہزار روپے اللہ قبول پرمائے اللہ حاجی اسلم بنائے آؤ بھئی جلدی سے کھڑے ہو کر کے ماشاءاللہ اور کون ہے میرا بھائی جو کھڑا ہو کر کے یہ کہے کہ انشاءاللہ میں اپنے ماں اور باپ کے نام سے اپنے اس مدرسے میں ایک علیوین کا پورے سال کا خرچ اٹھاؤ گا کیا نام اویس ماشاءاللہ یہ معصوم سبچہ ایک ہزار روپے اللہ قبول کرمائے اللہ اس کو مفتی اویس بنائے اور آئے بھئی ماشاءاللہ اور کون میرا بھائی جو کھڑا ہو کر کے آ رہا ہے جو یہ کہے کہ انشاءاللہ جو یہ کہے کہ انشاءاللہ کہ اس مدرسے میں چھے استاذ پڑھاتے ہیں ایک مہینے کی تنخواہ میں ایک استاذ کی دوں گا انشاءاللہ کون ہے میرا بھائی جو ایک مہینے کی ایک استاذ کی تنخواہ دس ہزار اور چھے استاذ ہو گئے ساٹھ ہزار کون ہے میرا بھائی جو ایک مہینے کی تنخواہ اپنے اس مدرسے کے استاذ کو عطا کرے گا اے کوئی اپنی کمائی سے کھڑا ہونے والا جو کھڑا ہو کر کے آئے میری ماں بہنیں بھی بھیجوائیں ماشاءاللہ اللہ اس بچے کو عالم بنا دے ماشاءاللہ آو بھئی اللہ کے نیک بند و جنبی سے کھڑے ہو کر کے ماشاءاللہ آو بھئی کون ہے میرا بھائی جو ایک استاز کی ایک مہینے کی تنخواہ دے گا ابھی نہیں مہینہ پورا ہونے کے بعد دے دے گا ایک مہینے کے بعد دے دے گا بتاؤ بھئی کون ہے میرا بھائی کیا نام سبحان ماشاءاللہ سو روپے اللہ قمول فرمائے یہ میرے بھائی کے ماشاءاللہ اللہ قمول فرمائے بتاؤ بھئی کون ہے ایک مہینے کی تنقہ دینے والا یہ میرا بھائی ماشاءاللہ دو سو اللہ قمول فرمائے یہ میرا بچہ ماشاءاللہ اللہ اس کو عالم بنائے آ رہا بھائی جلدی سے کھڑے ہو کر کے آ رہا بھائی ماشاءاللہ یہ میرے بھائی کیا نام شہب الدین ماشاءاللہ تین سو اللہ قمول فرمائے یہ میرے بھائی کے سو ماشاءاللہ اللہ قمول فرمائے اور آو بھئی اور آو بھئی اللہ کے شعروں جلدی فائے ہو کر کے آؤ ایک مہینے کی تنخواہ دس ہزار پندرہ دن کی تنخواہ پانچ ہزار کون ہے امید علی ماشاءاللہ پانچ سو روپے اللہ قمول فرمائے یہ میری بہن نے بھیجوا ہے ماشاءاللہ کیا نام کیا نام ہے آپ کا یہ ہمارے حدیعبہ ماشاءاللہ دو ہزار روپے دے رہے اللہ ان کے ولادوں میں مفتی پیدا فرمائے نسلوں میں عالی وطا فرمائے کیا نام ارشد بھئی ماشاءاللہ سات سو اللہ قمول فرمائے لاؤ بھئی ماشاءاللہ کس کے ہیں حارس کے ماشاءاللہ پانچ سو روپے اللہ قمول فرمائے یہ ہمارے جوان کے ماشاءاللہ سو یہ ہمارے بھائی کے ماشاءاللہ سو اللہ قمول فرمائے اور آؤ بھئی کھڑے ہو کر ہے کوئی اللہ کا بندہ چلو ایک مہینے کی نہیں جو پندرہ دن کی تنخواہ اپنے مدرسے کو دے دیں اور اب نہیں پندرہ دن کے بعد کر دیں ابھی نہیں ہے فون پے کر دیں اگر آن لائن کرنا چاہتا ہے بعد میں کر دیں جیسے اللہ کاروبار میں برکت دیں جیسی ہی تمہیں سہولت ہو ویسے اپنے مدرسے کو تعاون دے دیں ہمارے بھائی دو ہزار روپے کیا نام؟ ہمارے بھائی محمود ماشاءاللہ پانچ سو روپے اللہ اللہ ہماری فرمائے یا ہمارے جوان بھائی ماشاءاللہ سو روپے یا بچہ اللہ اس کو مفتی بنائے اس کے بھی سو روپے ماشاءاللہ آو بھئی کھڑے ہو کر کے ہماری ماں بہنیں کافی تعداد میں بیٹی ہوئی ہیں وہ بھی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں اپنے مدرسے کا تعاون کریں بجوائیں بھائی میری بہنیں سو دو سو پانچ سو جیسی بھی اللہ نے گنجا عشدی ہے بجوائیں بھائی میری ماں بہنیں یہ کتنے طلبہ حافظ ہوئیں نہیں کہیں چھے طلبہ حافظ ہوئیں ماشاءاللہ تمہارا کیا نام ہے محمد زید ان کے والی صاحب کہاں ہیں زید کے والی صاحب اچھا وہ یہاں کے کون ہیں دو بچیاں یہاں کی ہیں جو حافظہ ہوئی ہیں ان کے والی صاحب کہاں ہیں جن کی بچیاں حافظہ ہوئی ہیں ہیں یہاں پر موجود اگر ہوں تو کھڑے ہو کر کے آئے اگر ان کے والی صاحب موجود ہوں اگر ان کی والی صاحب سن نہیں ہوں تو وہ آپ کی بچی حافظہ ہوئی ہے بہن آجاؤ ادھر کو ماشاءاللہ کیا نام ہے آپ کا لاؤ بھئی محمد جولی جونی ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے ادھر آو نہیں نہیں کیا کر رہا رکھ دو چلو یہاں لیا ہے تو رکھ دو ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے بڑا خرچہ کر رکھتا ہے بھئی ہے اور کتنے پیسے مدرسے میں تمہاری بچی بھی حافظہ ہوئی ہے کیا اچھا مدرسے میں کتنے ہیں یہ تو استادوں کے ہو گئے دونوں کے چلو اچھا ہے اور مدرسے میں کتنے ایک ہزار روپے مدرسے میں دے نہیں ہے ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے کیا نام بھائی ارشد ماشاءاللہ تین سو آپ کی بہن حافظہ ہوئی ہے خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس نعمت کو قیمت سے طولہ نہیں جا سکتا لیکن صرف اللہ کو راوی کرنے کے لئے اس کا احسان اور شکر ادا کرنے کے لئے کتنا دینا چاہ رہے ہو مدرسے میں دس ہزار لو بھئی ماشاءاللہ یہ ہمارا بھائی مان حاکم صاحب کیا نام ہے تمہارا ہمارے پرویز بھائی بہن حافظہ ہوئی ہے اللہ اسے بھائی سب کو عطا کر دے کہہ دو آمین اپنی بہن کے حافظہ ہونے کی خوشی میں دس ہزار روپے دے گا ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے اللہ میرے بھائی کی عمر میں برکت عطا فرمائے حاجی پرویز بنائے اللہ ان کی بہن کے آنے والے وقت کو ہر اعتبار سے مضبوط فرمائے ماشاءاللہ بہت اچھے بھائی پرویز بھائی یہ ہمارے پہلے ہیں پرویز بھائی جنہوں نے دس ہزار کا اعلان اتنی مضبوط جگہ پر کروایا ہے دوسرا ہے کوئی میرا بھائی دوسرا کوئی اللہ کا بندہ یہ غریب بچہ بیٹا ہوا ہے کمزور والی صاحب نہیں آسکے ان کے دل میں ہے کہ شہید نگر والے میرے بچے کو پال لیں گے کپرے کا کھانے کا ہر چیز کا انتظام کر دیں گے اس لئے وہ نہیں آئے آپ پر پرمید ہو کر کون ہے جو اس بچے کی طرف سے کہ اللہ میں اپنے بچے کو تعالی محافظ نے بنا سکا اللہ اس بچے کی طرف سے میں اپنی جیب سے پانچ ہزار روپے دوں گا انشاءاللہ اللہ اس بچے کو میری مقبرت کا دریہ بنا دیا یا میرے ماں باپ کی مقبرت کا دریہ بنا دیا کوئی ہے جو اس بچے کے نام سے کھڑا ہو کر کے آئے اور جو اس بچے کو اپنے حصے میں کل قیامت کے میدان میں لکھوالے اللہ جب یہ جنت میں لے جا رہا ہو تو مجھے سے گناہگار پر بھی اس کے نظر پہ جائے کون ہے میرے بھائی جو کھڑا ہو کر کے اس ماسوم بچے کی طرف سے کہے گا کہ انشاءاللہ میں اپنے ماں اور باپ کے نام سے اس بچے کو یاد کرتے ہو پانچ ہزار روپے دوں گا یا ایک ایک ہزار والے پانچ آدمی کھڑے ہو جائیں ہے ایسے میرے بھائی یا کوئی اکیلہ پر ریج جیسا کھڑا ہو کر کے کہہ دے گے انشاءاللہ میں اپنے ماں اور باپ کے نام سے اس مدرسے کو پانچ ہزار روپے دوں گا ہے کوئی ایسا میرے بھائی جوان ہے ایسا کوئی کاروباری جو اس بچے کی پہائی کی برکت اپنے کاروباروں میں دیکھنا چاہے اس کے قرآن کی تلاوت کی برکت ہاں اپنے ماں باپ کی قبروں میں دیکھنا چاہے اپنے مرحومین کی لحد میں دیکھنا چاہے ہے کوئی ایسا اللہ کا بندہ جو کھڑا ہو کر کے آئے جو اس معصوم بچے کی طرف سے ہے کوئی میرا بھائی نہیں ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ اگر ہو تو جنبی سے کھڑا ہو کر کے آ جائے یہ ایک ہمارے بھائی نے مدرسے میں یہ سامان دیا شاید استادوں کو ایک ایک ہزار روپے بھی دیئے ہیں اور مدرسے میں بھی ایک ہزار دینے کا ارادہ کیا اللہ ان کی بھی عمر میں برکت اتا فرمائے اللہ ان کو بھی حاجی بنائے اللہ ان کی بچی کے علم میں برکت رحمت نعمت نازل فرمائے ہے کوئی میرا بھائی جو کھڑا ہو کر کے آئے اور آ کر کے اپنے مدرسے کو تعاون دے اگر کوئی ہو تو آئے ماشاءاللہ ویسے تو دہلی کی سرزمین ہے پورے ملک کے مدرسوں کو چلانے کے الحمدللہ طاقت رکھتی ہے اور اللہ ان کے دریئے سے ہر جگہ پر تعاون بجواتا ہے ماشاءاللہ یہ کس کے ہیں بھائی ایک شعب الدین کی طرف سے ایک بچے کی لئے ایک ہزار رکھ اس بچے کی طرف سے مدرسے میں ایک ہزار اور یہ کس کے لال بھائی کی طرف سے ماشاءاللہ ایک ہزار اس بچے کی طرف سے اللہ قبول فرمائے اللہ میرے دونوں بھائیوں کو ایک ساتھ حج کرائے ماشاءاللہ یہ اور بھائی میرے دے کر کے گئے اللہ قبول فرمائے تو اس بچے کے ہو گئے دو ہزار اور ہے کوئی میرا بھائی جو اس بچے کی طرف سے مدرسے میں تعاون کرے ہے کوئی اور جو کھڑا ہو کر کے آئے یہ موقع بار بار نہیں آتے ہو سکتا اللہ اس بچے کی برکت سے جو بھی رکاوٹ تیرے کاروبار یا گھر میں چل رہی ہو اللہ اس بچے کی برکت سے وہ آج سے ختم کر دے ہے کوئی میرا بھائی جو کھڑا ہو کر کے آئے اور تیرا ناممکن کام اللہ اس بچے کی دعا کی برکت سے ممکن کر دے میرے اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں کوئی ایسی بیماری جو بالکل لا علاج کر دی گئی ہو لیکن آج اس بچے کی برکت سے اللہ اس بیماری کو شفا دے دے میرے اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے ویسے تو آپ کا پی تعاون کرتے ہیں اللہ آپ کو عجر عظیم عطا فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جنہوں نے تعاون دیا اللہ انہیں بھی قبول فرمائے جو کسی مجبوری کی وجہ سے نہ دے سکے اللہ ان کی مجبوریاں دور فرمائے اسی طریقے سے جتنے بھی حضرات بیٹے ہوئے ہیں ایک مرتبہ کھڑے ہو کر کے کسی اور کی طرف سے نہیں میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میرے اس پلے میں ڈال دیں جو بھی کچھ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے جتنے بھی بیٹے ہوئے ہیں کوئی بھی ایسا نہ باقی رہے کہ جن کا حصہ اس پلے میں نہ آ جائے چاہے ایک دس کا نوٹی کیوں نہ ہو سب آ جائیں جنہوں نے دے دی یہ وہ بھی جنہوں نے نہیں دی یہ وہ بھی یہ صرف نبی کی محبت میں آپ کو کھڑے ہو کر کے آنا ہے صرف آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کے یہاں آ جائیں اور اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے آؤ بھئی ماشاءاللہ میری ماں بہنوں میں بھی ایک رومال لے کر کے جاؤ وہ بھی ڈالیں گے انشاءاللہ آؤ بھل اس پلے تک کھڑے ہو کر کے آ جاؤ ایک رومال مائیں بہنوں میں لے کر کے جاؤ بھئی ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے آ جاؤ بھائی آ جاؤ بھائی اللہ کے شیروں آ جاؤ بھی اللہ کے نکھ بندوں چھ بچے سو چھ بچوں کے لیے سو سن روپے میرے بھائی نے دیئے اللہ ان کے اولادوں میں حافظ پیدا کر دے ما شاءاللہ لاؤ بھائی اللہ کے نبی کی محبت میں پھڑے ہو کر کے آ جاؤ دس بیس بچہ سو دو سو پاچ سو ہدار جیسی اللہ نے گنجائش دیئے کھڑا ہو کر کے آجا آجا بھئی ماشاءاللہ فرشتہ چرا نام لکھ رہے ہیں اللہ سے دعا کروں گا اللہ نبی کی زیارت تجھے خام میں کرا دے اللہ سے دعا کروں گا نبی کے روزے کی حاضری بھی نصیب کر دے اللہ سے دعا کروں گا جب گناہوں کی وجہ سے قیامت کے میدان میں مو چھپا رہے ہیں ہم سب اللہ نبی کی شفاعت میں حصہ دے دے آہوے جلدی سے کھڑے ہو کر کے ماشاءاللہ بھائی 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 بھائ آخرت آلاہم ان الحمدللہ رب العالمين